بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے کا لائف شو جنوری 2015 میں ایران اور پی فائف ون جس میں چین فرانس جرمنی انگلینڈ روس اور پلس ون امریکہ ہے ان کے درمیان معاہدہ تھا یورینیم کی خدائی اور نیوکلئر پروگرام پر اب وہ ان کے ساتھ ایکشن پلان کے مطابق عمل کریں گے 2018 میں ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکلنے کا کہہ دیا اور ایران پر اس معاہدے کی اتحاد پابندیاں لگا دی پھر 2019 میں ایران نے بھی پھر اس معاہدے کی مخلاف فرضی کرتے ہوئے یورینیم کی خدائی شروع کی اور پھر ایران پر پابندیاں شروع ہو گئی 2020 میں ایران نے مکمل طور پر اس معاہدے کو ختم کر دیا جنوری کی تین تاریخ کو جنرل قاسم سلمانی کو سب سے پہلے راستے سے اٹھایا گیا اور وہ ایک لمبی کفتو جو کہ ٹرمپ، نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کے ساتھ تھی جس میں یہ تیہ پایا گیا تھا سوشل میڈیا اطلاعات کے مطابق اور پھر 22 نومبر کو سعودی کوسٹل نیوم میں مائک پومپیو، محمد بن سلمان، نیتن یاہو اور موساد کے ہیڈ یوسی کوہن بھی شامل تھے اس میں تیہ پایا گا کہ اب ڈاکٹر محسن خانزادے کو بھی راستے سے ہٹایا جائے گا ڈانر ٹرمپ اپنی مدتیں صدارت مکمل ہونے سے پہلے اپنے کچھ خاص دوستوں کو خوش کرنا چاہتے تھے اور مظاہر ہے وہ لوبی تھی جو ان کی الیکشن کو سپورٹ بھی کر رہی تھی سب جانتے ہیں وہ کون سی لوبی ہے ایران کی بارگیننگ پاور کو ختم کرنے کی کوشش کی گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو برڈن جوائنٹ کمپریہنسی پلان آف ایکشن چلائیں گے یا ٹرمپ کی پولیسی کو آگے بڑھائیں گے مقصد صرف یہ ہے کہ ایران کو اتنا بے ضرر کر دیا جائے کہ عرب امارات سعودیہ بہرین یا اسرائیل کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ بن سکے کچھ میڈیا کے لوگوں نے عرب ٹی پر شور مچایا کہ ایران سعودیہ پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر جو برڈن بلکل بھی جی سی او پی پر عمل نہیں کریں گے ایران دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ چار ملکوں کا یہ اتحاد پاگ دنیا بر میں یہ ثابت بھی کرے گا کہ دیکھیں ہم نہ کہتے تھے ایران خطرناک ہے اور پھر یہ ان دو بڑے لوگوں کی ہلاکت کو بھی بھول جائیں گے ایران کے لوگ اراک میں امریکہ کی تنصیبات پر حملہ کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن سعودیہ کسی صورت میں یا کسی اور اسلامی ملک پر حملہ زیر غور نہیں ایران بہرحال اپنا ایٹمی پروگرام ضرور کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے ہندوستان نے سعودیہ کو کچھ عرصہ پہلے نیوکلیو پروگرام پر آفر کی تھی لیکن اوبامہ اور پھر ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن نے اسے منظور نہیں کیا تھا ایک بات یاد رکھنا ہوگا کہ اسرائیل امریکہ عربوں کے حق میں ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں چیسے انہوں نے یو اے ای کو ایرافیل تیاریں نہیں لینے دیئے کل ایران میں رجیم اگر بدل جائے یو اے ای میں یا سعودیہ میں تبدیلی آئے تو یہ سب کچھ ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے پاکستان کسی صورت میں سعودیہ ایران کی لڑائی نہیں چاہتا کیونکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں عمران خان نے ان دونوں کے درمیان سالسی کی کوشش پہلے بھی کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ اتحاد قائم رہے ابھی عرب امرات میں اسرائیلی سائنسدان موجود ہونے کی اطلاعات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئے ابراہم اکار امن معاہدہ 13 اگست 2020 میں ہوا اسرائیل اربوں کو نیوکلئر مدد دینے کے لیے تیار ہے اور دنیا کے بڑے لیڈرز اپ بی اینڈ جبلیو بریو نیو ورلڈ کی طرح ایک بار پھر نئے اتحاد بنا رہے ہیں نئی ڈیلز کریں بلکل اسی طرح جس طرح دنیا کی ورلڈ وار وان اور ٹو میں یورپ کے ممالک نے آپس میں معاہدے کیے تھے اس وقت جو بائیڈن کے رائٹ ہیں ٹونی بلنکن یہودی ہیں وہ اے آئی پی سی کے ذریعے اسرائیل کو عربوں کا ایک منٹور بنانا چاہتے ہیں اور ایسا ہوا تو ورلڈ وار تھری کے لیے دنیا تیار ہے خبریں گردش کر رہے ہیں کہ ایران کے دو بڑے ٹارگر حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی نظام استعمال ہوا جس پر ٹارگر پر نظر رکھی جاتے ہیں اور یہ بہترین جاسوسی کے لیے ایک سیٹلائٹ کا نظام ہے اب انڈیا بھی اسرائیل سے یہ چاہتا ہے تاکہ چین پر اور خاص طور پر پاکستان پر نظر رکھ سکے اور یہ دونوں ممالے کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن امید ہے مارخور بلکل الیٹ ہے اور اپنے ہائی پروفائل لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے مکمل انتظام کر چکے ہیں انسا باتوں کے باوجود اگر آپ کچھ دہائیوں سے عربوں کی سیاست کو دیکھیں تو اس کی حالت بہت خراب ہے مثال کے طور پر پورے خلیج نے صدام حسین کا تختہ اٹھنے کے لیے چون ارب ڈالر ادا کی لیکن ہوا کیا ایران اراک اپس میں اتحادی بن گئے اور آٹھ سال ایک دوسرے لڑنے کے باوجود پانچ لاکھ فوجی ایک لاکھ سویلین دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود عربوں کی سیاست انہیں دوست بنا دیا لبنانی اردگان کو ختم کرنے کے لیے اربوں نے اربو ڈالر زدہ کر لیکن ہوا کیا کہ لبنان کے تین چوتھائی ایران کے اتحادی بن گئے اب طیب اردگان کو ختم کرنے کے لیے گلف نے اربو ڈالر لگائے تھے تاکہ ایران اور ترکی دور ہو جائیں ترکی کی معیشت تباہ ہو جائے پابندیاں لگ جائیں لیکن ہوا کیا ترکی ایران کا اتحادی بن گیا آزربائی جان ارمینیا کے تناظر میں سب نے دیکھ لیا کہ کیسے مختلف نظریات ہونے کے باوجود وہ اکٹھے تھے قطر سے ایران کو دور کرنے کے لیے قطر کا بائیکارٹ ان کا حکا پانی بند کرنے کے لیے اربو ڈالر لگائے گئے لیکن قطر بھی ایران کے مزید قریب ہو گیا جمن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے انہوں کی مدد کر رہے ہیں ایون کے گلف نے خوشی باغیوں کو بھی اربوں کی ادائیگی کی لیکن یمن کا تین چوتھائی حصہ ایران کا اتحادی بنا ہوا ہے خلید نے ایران کو جہری فائل پر موعدہ ختم کرنے کے لیے امریکہ کو بھی اربوں کی ادائیگی کی یورپی ممالک ایران کے اتحادی بن گئے ایران کی سب سے بڑی تجارت اس وقت یورپی یونین سے ہوتی ہے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جو کام اربوں ڈالر سے کرنا چاہتے ہیں ارب وہ ہوتا نہیں پاکستان کو بھی اربوں ڈالر کر دیئے گئے لیکن اس پہ کیمپ میں شامل کرنے کی کوشش تھی لیکن پاکستان ترکی روس اور ایران اور چائنہ کے کیمپ کی طرف چلا گیا اس لیے اربوں کی اور یہ اربوں کی ریاست کی سیاست نہیں چل سکتی پیٹرو ڈالر گیم سلو ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ریٹائر جنرل میجر امجد شویب صاحب موجود ہیں وہ آپ کو پتا ہے جیو پولٹیکل اور پاکستان کی پولٹیکس پر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کچھ سوالات رکھتے ہیں میرے ساتھ رہیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ابھی جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ابھی ایک آپ کو پتا ہے ایک تنازع کی صورتحال جا رہی ہے ابھی ان کی فلائٹس بھی اسرائیل کو انہوں نے الاؤ کر دیں اپنے گزرنے کی وہاں سے اپنی فضائی حدود سے تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو اسرائیل کو انگریس ملی ہے یہاں پہ وہ ان کی اپنی خلیجی کنٹریز کی انسیکیورٹی اور امریکن پریشر یہ ابھی تک تو امریکہ سے سیکیورٹی لیتے رہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اپنے ائرکرافٹ کیریئرز اور بہت بڑا بہری بیڑا لاکہ خلیج کے قریب یہاں پہ پاک یہ رکھا لیکن وہ پیسے وصول کرتے تھے تو نیچولی یہ ایک ایسا ریجمنٹ تھا جو کہ کمرشل نیچر کا تھا اور اسرائیل بھی موسٹ پرابیلی اس پہ بہت مطمئن نہیں تھا لہٰذا امریکی بھی یہاں پہ بیڑا شیڑہ رکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ اسرائیلی اپنے انٹیلجنس نیٹورک اور ہو سکتا ہے کل کو کوئی ان کی ڈیفنسیو کوپریشن وغیرہ بھی ہو اور بڑی سیریس سیچویشن ہے اس میں جہاں بہرین موجود ہے بڑا قریب بیران کے ساتھ ہے اسی طرح امان ہے یو اے ای اور پھر سعودی ریبیا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں اس کو تسلیم کر لے اور پھر ان کی باچی تو بداہر لگ رہا ہے کہ ہوئی رہی ہے تو ان حالات میں یہ خطے کے لیے بہت ہی سیریس سیچویشن ہے اور ان اینی کیس ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ مسلمان خاص طور پر جو عرض مقدس ہے وہاں پہ یہودیوں کے قدم موجود ہوں لیکن پرابلم بڑی اس میں گہری ہے وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ایران نے مختلف عرب ملکوں میں اپنی ایک انگریس رکھی جہاں وہ اپنی پروکسیز کو مختلف مریشیہز کو سپورٹ کرتا رہا اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ لبنان میں تو بہت ہی اکٹیو تھی اور اسی طرح یمن میں تو وہ ان سیکیورٹی پیدا ہوئی ان چیزوں کی وجہ سے اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بیٹھ کے ان کو اگر یہ آپس میں بات کرتے تو شاید کوئی مسئلے کا حل نکلتا لیکن یہ لازمی بات ہے کہ عربوں کو سیکیورٹی کا ایک آپ کہہ رہی جیے تھریٹ جو محسوس کر رہے ہیں اس سے ان کو کمفرٹ لیول دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایران مختلف مریشیہز کو یا جہاں پہ بھی پاپولیشن کو وہ ریلیجس منیادوں پر ڈیوائیڈ کر رہا ہے وہ نہ کرے اور لیکن وہ ہوگا تب ہی جب آپس میں کانفیڈنس بھی ہو اور کوئی ان کی آپس میں بات چیت کرا سکے بہری طور پر یہ چیز نظر نہیں آتی اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایران کے لیے پہلے ہی حالات بڑے مشکل ہیں ان کی ایکانومی جو ہے وہ بڑی پریشر میں ہے کیونکہ سینکشنز ہیں بڑی سخت قسم کی لگی ہوئی تو ان حالات میں ایران میرا نہیں خیال کہ افورڈ کر سکے گا کہ وہ کوئی بڑی جنگ لڑ سکے لہٰذا اور جنگیں ویسے بھی تباہی کا باعث بنتی ہیں اگر آپ کی ایکانومیز اچھی بھی ہوں تو برباد ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ امن کے رستے تلاش کیا جائیں اور اس میں اسرائیل کو یا امریکہ کو شامل کرنے کی بجائے وہ مسلمان ممالک کے اندر کسی طرح حل کیا جائے جی اچھے سر ابھی جی اچھے سر ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے دو بڑے ٹارگٹس اس سال میں ایران آپ کو پتہ ہے یورینیم کی خدائی میں بھی امریکہ کے ساتھ معاہدوں میں شامل تھا پھر ان معاہدوں سے نکل گیا ڈانلڈ ٹرمپ نے انہیں نکال دیا پھر اس سال تین جنوری کو پہلے اور اب نومبر میں پہلے جنرل قاسم سلمانی اور اب ڈاکٹر موسن خان زادے جو ایک بڑا ٹارگٹ تھے ایران کے دو ہائی ویلیو ٹارگٹس اس بارے میں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بھی رپورٹس ہیں کہ اس میں محمد بن سلمان نیتن یاہو اور مائک پومپیو اور جو ان کی موساد ہے یہ سارے مل کر انہوں نے پلان کیا تھا کہ دو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں اس سے اب کیا آگے خطرہ بڑھ ساتھ کیا ایران اب بدلہ لینے کی صورتحال ہے یہ کیا ہوگا کہ ایران کے پاس جو آپشنز ہیں ان میں پہلی تو یہی کہ وہ کوئی فیزیکل ایکشن کریں جس طرح انہوں نے قاسم سلمانی کے معاملے میں کیا تھا ریزرلڈ تو اس کا کچھ نہیں ہوا وہ ان کے بیسس کے اوپر انہوں نے مزائل فائر کیا امریکن بیسس پر عراق میں لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا انہوں نے بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا اور ایران کو ایک پولٹیکل مائلیج مل گئی وزن دیکھ کنٹری جو بڑی سخت ایک ڈیمانڈ بھی تھی اور تشویش تھی وہ بھی پیسیف آئی ہو گئے لوگ اور ایران چھپ ہو گیا تو اس طرح کا کوئی ایکشن کر لے لیکن یہ چیز جو ہے یہ ایران کے لیے اس لیے نقصان دے ہوگی کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں کیونکہ ازرائیل کو یا امریکہ کو جب کوئی نقصان نہیں پہنچا تو وہ نیچولی وہ تو اس سے ڈیٹر نہیں ہوں گے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایران اگر کوئی کلینٹسٹائنڈ ایکشن کرتا ہے کسی جگہ پہ کوئی کسی کو قتل کروا دیتا ہے جس طرح کہ فخصیزادے کو کروایا گیا تو اس صورت میں اگر کوئی آپ کو ایران کے کوئی فوٹسپرنٹس مل جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے پرابلم بن جائے گی اور اگر کوئی لمبا ایکشن ہوتا ہے جس میں کہ ایران انوالو ہو جاتا ہے کسی ٹیٹ فور ٹیٹ والی بیٹن میں تو آپ ایکانومی کا ایمپیکٹ دیکھ لیجئے کہ ایران کے لیے مسائل بڑے ہوں گے تو بظاہر ایران کے لیے کوئی سیچویشن بہت اچھی نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ایران کو کسی اچھے موقع کا انتظار کرنا چاہیے اور اس وقت تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے اپنی سیکیورٹی امپروو کرنی چاہیے اپنے سائنس دانوں کی اور توجہ انٹرنل جو اس کی ویکنسز ہیں اس پہ دینی چاہیے انٹرنل فورٹ لائنز کو اس وقت ختم کرنا چاہیے کیونکہ اپنا تحفظ پہلے ہو آپ کی ولنبلیٹی ختم ہو تو پھر ہی آپ کسی کے ساتھ ٹکر لیں ورنہ تو آپ اگر خود بھی ولنربر ہیں جو لگتا ہے کہ انٹرنلی ولنربر ہیں اور یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ جب بھی باہر سے کوئی آکے اس طرح کی ایکشن کرتا ہے تو اس کو اندرونی طور پر لازمان سپورٹ مل رہی ہوتی ہے کہیں سے سو ان کے اپنے مجاہدین خلق کے لوگ ہوں یا کوئی بھی اور کیونکہ اندر ان کے ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں جو حکومت سے شاید پوری طرح مطمئن نہیں یا ان کے اپنی روشہ باگیاں نہ ہیں یا باہر سے پیسے کھائی ہوئے ہیں سو ان کو نکالنا کلا کما کرنا ان کو مارنا وہ ان کو objective ہونا چاہیے تاکہ انٹرنلی ان کو کوئی باہر سے کوئی استعمال نہ کر سکے جب ایسی security ہو تو پھر ٹی کے پھر آپ react بھی کر لیں کسی طرح لیکن جلدی میں جلد بازی میں کچھ کریں گے تو اس کے نتائج ان کے لیے اچھا ہے اچھا سار اس میں جاسوسی کا نیٹ ورک جو تھا وہ اسرائیل کا استعمال ہوا جو رپورٹس ہے سیٹلائٹ سسٹم جو انہوں نے high targets تو اب وہ انڈیا وہی سسٹم جو ہے وہ مانگنا چاہ رہا ہے اسرائیل سے تاکہ پاکستان اور چائنا پر نظر رکھے تو کیا پاکستان کے high value targets جو ہیں وہ بھی خطرے میں آ سکتے ہیں کل یہ آپ دیکھئے کہ جو کچھ بھی اسرائیل کے پاس available ہے وہ بالکل دے گا ان کو انڈینز کو دے گا اور آپ نے دیکھا کہ سیٹلائٹ ڈیٹا بھی چونکہ اس میں بڑی accuracy کی ضرورت ہوتی ہے اور سیٹلائٹ ڈیٹا چاہیے وہ جو امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک agreement کر لیا ہے تو بات یہ ہے کہ چونکہ فوری طور پر ہمارے اس طرح کے کوئی جنگ تو جاری نہیں ہے بھارت کے ساتھ لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو بھی انڈیا کی capability ہوتی ہے ہم اس پر نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہماری کوشش یہی ہوئی ہے کہ اس capability کا counter آپ workout کر کے رکھیں کیونکہ ہمارا اور کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اگر یہ capability ایران کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا اگر ان کے پاس یہ capability ہوگی تو پاکستان لازمان نہ صرف یہ capability acquire کرے گا بلکہ اس کا counter بھی acquire کرے گا تو ہمارا focus وہی رہتا ہے اور ہماری تیاری بھی اسی طرح ہوتی ہے اچھا سر اس کے ساتھ اگر انٹرنل اپنے معاملات پر بات کریں تو پی ڈی ایم ملے دڑا دڑ جلسے کرے کرونا کی دوسری لہر بھی آ رہی ہے وے بھی آپ کو پتہ اس وقت situation ہے لیکن یہ لوگ کسی صورت میں باز نہیں آ رہے اور جو افاجہ پاکستان کا جو بیانیاں تھا وہ آہستہ آہستہ اب دم توڑتا وہ نظر آ رہے اس کی کیا وجہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آرمی کو جو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اس کا کوئی جواز نہیں تھا بیان نواز شریف نے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا اور جنرل باجوہ کی ہی extension کے لیے پوری پارٹی نے دبا کے بوٹ دیا جب وہ پارلیمنٹ میں کیس آیا اب وہ چیز naturally سارے لوگ question کر رہے ہیں کہ بھئی اگر جنرل باجوہ اتنا برے تھے آپ کو اس سے اتنے مسائل تھے آپ ان کو جواب دے کرنا چاہ رہے ہیں تو extension کیوں کرائی وہ تو گھر جا رہا تھے چھپ کر کے آپ نے extension کر رہا ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو backdoor آپ کے ان کے ساتھ رابطے تھے وہ ناکام ہوئے آپ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ آپ کو عمران خان کو رازی کر کے تو کوئی NRO لے دیں لیکن عمران خان تو نہیں ان چیزوں پر تیار ہوتے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ کوشش کی ہوگی وہ اپنے آپ کو embarrass نہیں کرنا چاہیں تو جب ادھر سے بلکل مایوسی ہوئی تو پھر آپ پھٹ پڑے آپ نے یہ باتیں شروع کرتی تو اس میں وزن نہیں تھا تو وہ ویسے بھی اس کو میرا خیال ہے کہ پبلک نے وقت نہیں دی اب رہ گئی بات یہ کہ جہاں تک ان کے باقی کوششیں جلسے اور شور شرابہ دیکھیں کرونا کے اس دور میں ساری دنیا احتیاط کر رہی ہے اور یہ ایک انتہائی خودغرضی اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ کام ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عوام کی زندگیاں جو ہیں اپنے ہی ورکرز کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں تو وہ بھی ایک اخلاقی پہلو ہے جس پہ کافی بات ہو رہی یہاں پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک تماشا ہے جو کھڑا کیا اور اس سے یہ خود ہی خوش ہو جاتے ہیں اپنے اندر فیکٹ یہ ہے اور ہسٹری یہ ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی کبھی بھی یہ ایک جلسہ چھوڑ کے دس اور کر لیں حکومت کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی وہ پریشر تھوڑا بہت ہوتا ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے کوئی بدنظمی نہ ہو کوئی law and order situation نہ بن جائے تو وہ اگر حکومت اقلمندی سے کام لے گی تو نہیں بنے گے بنے گی ایسی صورتحال لیکن یہ کوئی کہے کہ جلسہ کر لینے سے بہت بڑا جلسہ ہوا لہذا حکومت چرے جائے گی وہ نہیں ہوتا جلسوں میں آپ ہزار ہزار ڈرڈ ہزار میل دور سے بھی لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں بسوں میں بٹھا کے گاڑیوں پر لدھا کے تو وہ سارے آپ کے نہ election جتوانے والے ہوتے ہیں نہ حکومت یہ چار دن بعد وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں مجموعہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے constitution پر جب جاتے ہیں تو وہاں vote پڑتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے election میں majority مل جائے گی ان لوگوں کی آنے سے وہ خدا جانے کہاں کہاں سے آئے تو اس وجہ سے یہ ایک exercise in futile ہے اچھا ذرا ایک بڑا اہم سوال آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ پاک افواج پاک پر کوئی ایک لفظ بھی بول سکے ان کے اندر اتنی خلاقی جرت اتنی ان کے کردار نہیں ہوتا تھا آج یہ لوگ establishment کا word استعمال کرتے کرتے پاک فوج اور direct نام لے لے کر سوشل میڈیا پر بھی ایک خاص طبقہ انہوں نے بنا لیا ہے پوری برگیڈ ایک قسم کی تیار کر لیا ہے تو ان لوگوں کو آخر یہ موقع کیسے ملا کہ یہ اتنے مضبوط ہوگے کہ سرعام ایسی باتیں کرتے ہیں میں تین نکات ہیں ذہن میں رکھنے والے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ چونکہ بالکل constitution کے تحت ابھی کام کر رہی ہے اور کوئی کسی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی political comment کی سو پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ political comment کی weakness ہے کہ وہ ایسی situation پیدا ہونے دیتی اور پھر جب situation پیدا ہو تو اس کو وہ politically handle نہیں کر سکتی لہذا لوگ encourage ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو elements آپ کے ان میں دو تین طرح کے element ہیں ایک وہ ہیں جو پاکستان مخالف ہیں جن کو پاکستان سے ویسے کوئی محبت نہیں وہ صرف اس کو اپنے لیے ایک چراغہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کھایا پیا بس مولانا فضل رمان ہے آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ان کے موں سے کمی آپ نے پاکستان زندہ بات کا نارہ نہیں سناو گا کشمیر کمیٹی رہی دس سال رہے کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کی ایک لمحے کے لیے بھی کمیٹی کا کوئی کام نہیں کیا تو یہ خاندانی ایک ایسا issue ہے ان کا کہ وہ اسی طرح ہی چلتے ہیں اسی طرح این پی ہے اور بھی کچھ آپ کہہ لیجئے بی این پی وغیرہ یہ وہ جو روگ ہیں پھر وہ دوسرا کچھ طبقہ ہے جو کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیونکہ ورنہ اگر اگر اخلاقیات ہوں مفادات نہ ہوں تو نواز شیف صاحب کے پیچھے کوئی لگ سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ بھائی وہ اپنی ایک جنت بنا کے پوری دولت کما کے تو وہ لندن میں بیٹھا ہے بھائی اور چھوٹ بول کے یہاں سے گئے ہیں پھر وہ شخص جس نے کہ سٹنگ پرائم منسٹر اوٹھ لیا اور سپریم کورٹ اپ پاکستان میں جالی ڈاکومنٹ جمع کرا دی آپ سوچیے نا مغربی دنیا میں یہ کوئی کرے تو اس کا مو دیکھنے کو ملے گا کوئی کر سکے گا لندن انگلینڈ میں کوئی ایسا آپ ایک دفعہ ڈاکومنٹس دے دیں اور سپریم کورٹ کہے کہ جناب یہ آپ فیک ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں تو وہ تو بندہ مر جائے گا اس کے بعد مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا لیکن یہاں وہ مفاد پرس ٹولہ ہے جو اس کو لیڈر لیڈر اور ہمارے رہنماء ہمارے قائد اسم کی پولٹکس ہے اور تیسرا پھر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی آرمی سے کسی وقت کی کوئی مخاصمت ہے تو وہ اپنا بغض نکالنا چاہتا ہے بنیادی طور پہ پلٹیکل گورنمنٹ کی ویکنیس کہ وہ اس کو پلٹیکلی ہینڈل نہیں کر سکتے یا قانونن اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے لیگلی تو پھر یہ اس طرح کا ایک انتشار جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک لانڈ آرڈر کی سیچویشن بنتی نظر آتی ہے ایک قانون وائلٹ ہوتا ہے لوگ اپنے مرضی سے وائلیشن کرتے ہیں وہ آپ کی حکومت کی بھی اکنیس ہوتی ہے ابھی لیکن سنہ بچا کے ایک پروگرام میں جنرل صاحب کو جس طرح کہہ رہی تھیں کہ آپ کا صرف دفاعی آپ کا تجزیہ جو ایک فیلڈ ہے اور پولٹیکس میں آپ پہ دخل نہ دیں آپ ہمیں تجزیہ نہ دیں تو کیا جو صحافی ہیں یہ کیوں ریٹائر جنرلز کو پولٹیکس پہ بات کرنے سے خوش نہیں ہوتے ان کا مسئلہ کیا ہے جو جنرلز ہیں یہ بڑی دسترس رکھتے ہیں ان چیزوں پہ اس کا آپ دیکھ لیے ان کی ٹریننگ اور ان کا جو ایجوکیشن ہے وہ دیکھیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جا کے ایک سال کی وہاں پہ ٹریننگ بھی کی جاتی ہے ان چیزوں پہ اور پھر یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیفنس میٹرز میں جو آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل پولٹیکس سے یا نیشنل پولٹیکس سے الگ ہو کے نہیں ہو سکتے پولٹیکل سینیریو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملک میں تو آپ فورس سو فیصد عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی عوام کی سپورٹ ہوگی تو آپ جنگ لڑ سکیں گے لہٰذا بہت کچھ ہے وہ پولٹیکل ہے جو آپ کرتے ہیں تو یہ ایک انفیورٹی کامپلیکس ہے اب آپ دیکھئے کہ کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آپ مثال کے طور پر پارلیمنٹ دیکھ لیں جنرل مشرف نے اپنے دور میں پارلیمنٹ میں یہ ایک کنڈیشن رکھ دی کہ گریجویٹ صرف الیکشن لڑ سکیں گے تو آپ دیکھئے کہ آدھے چہرے نئے ہو گئے کیونکہ گریجویٹ کچھ آ گئے اور باقی جو لوگ تھے دھڑا دھڑ جالی ڈگرییاں نکلنی شروع ہو گئے یعنی جس پارلیمنٹ میں انپڈ یا میٹرکلیٹ ہوا دے سے زیادہ اس کا یہ کہا جائے کہ جنرلز ان کو بڑی مشکل ہوگی سیاست پر بات کرنے میں تو وہ جو جاہل اندر بٹھائے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سمجھ ہوگی سیاست کی سو یہ ایک انفیورٹی کامپلیکس ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں اس طرح کی ورنہ ان کو سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں اپنے طور پر اگر ہم اپنی بات کرنوں تو میرے پاس ماسٹرز کی دو ڈگریز ہیں ایک پولیٹیکل سائنس کی اور ایک نیشنل سٹریٹیجی کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس تجربہ اتنا ہے کہ ان میں سے اکثر کی عمر سے زیادہ میری اپنی زندگی پریکٹیکل لائف میں نے گزاری ہے 38 years in the army اور پھر 20 years again in this political arena تو 21 سال ہے میری ریٹامٹ کا تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو تجربہ اور جو وین ہمارے پاس ہے وہ تو ان کے فرشتوں کے پاس بھی نہیں تو یہ صرف ایسے اس طرح کی فضولیات بول نہیں میں کاش اس میٹنگ اس پروگرام میں اگر میں ہوتا تو میں جواب دیتا اور آئینہ دکھا دیتا کہ کیا ہے لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جنرل کیانی کے وقت سے یہ پالیسی ختم ہو گئی تھی کہ ہم نے سیول میں لوگوں کو جواب دینے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں اپنی مرضی سے یہ لوگوں کو لیتی ہیں اور بہت دفعہ جی ایشکیو سے کلیرنس نہیں لی ہوتی جیسے ابھی جنرل آسم سلیم باجوا کہے ان کو جب جواب دیا گیا تو جی ایشکیو نے نہیں ریکمنٹ کیا وہ تھا جی ایشکیو کو پتہ بھی نہیں تھا سو اسی طرح جب ناصر خان جنجوہ کو نواز شریف صاحب نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر بنایا اور جنرل مضمل کو انہوں نے وابڈا کا چیئرمین بنایا تو وہ جی ایشکیو کے بھیجے ہوئے نام نہیں تھے سو یہ جب اپنے طور پر اپنی حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو جو جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں جس اگر کسی آرمی آفسر کو استعمال کرنا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں جب وہ پوزیشن میں چرے جاتے ہیں تو انہی چیزوں پر ان کی وابیلہ مچنا شروع ہو جاتا ہے رونا دھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی آدمی اگر آپ کو اچھا ملے تو آپ کو لینا چاہیے سارے کاخرین جی بابیلہ کے شیرمن جو جنرل مطمبل ہے اس کے وقت میں آکے بابیلہ نے بہت کچھ اچیز کیا یعنی بابیلہ جو آج ہے یہ آج سے چار پانچ سال پہلے نہیں تھا آپ دیکھئے ڈیمز کس طرح بننے شروع ہوئے ہیں ڈیمز کے ابتدا ہوئی ہے بڑا تیزی سے فنڈنگ کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے تو حالانکہ جی ایچو نے تو نہیں نام دیا تھا لیکن ایک آپ کا ڈسپلن ہے ایک لگن ہے آپ کام کرتے ہیں آپ نے سیکھا ہے کوئی طریقہ کا کام کچھ آگے لے کے جانے کا آپ کنسینسس ریلپ کر سکتے ہیں تو بلکل کرنا چاہیے سر ایک آخری انٹرنیشنل سوال پھر آپ کو سعودی عربیہ میں سر پاکستان فوج جو ہے ان کو کافی حد تک کسی حد تک سیکیورٹی اور ان کی سٹیبلیٹی میں مدد بھی کرتی ہے تو کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہندوستانی فوج یا اسرائیل کی فوج کیا ایسا ممکن ہے بسے بات یہ ہے کہ کرنے کو تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ محمد بن سلمان ان کی پالیسیز بڑی مختلف ہیں اور سعودی عربیہ میں جو کچھ آج ہوتا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے آرثوڈاک قسم کے اسلامی روایات کے تحت چلتے تھے اور آج وہ لبرلزم کی طرف مائل ہیں تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کل کو لیٹس ایسرائیل ہی یا امریکہ ان کو پریشرائز کرے تو امریکنز کی بات وہ مانتے ہیں فوراں مان جائیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ مکہ ساتھ ساتھ اتنی عمر انہوں نے دیکھی ان کو پاکستان آرمی کی افادیت کا پتا ہے پاکستان آرمی کی افیکٹیبنیس اور لائلٹی اور ان کی ڈیڈیکیشن اپنے مقامات مقدسہ کے لیے کہ جو ہمارے مکہ مدینہ جو جو بھی برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ ہمارے لوگ تو اس کے لیے جان دینے سے بلکل گریز نہیں کرتے وہ ازرائیلی تو نہیں کرے گا آکر وہ امریکی تو نہیں کرے گا آکر سو بہت کچھ ہے جو وہ سوچتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی نہ صرف یہ بہت ایک زبردست بہترین آرمی ہے بڑی بیل ٹرینڈ ہے اور یہ خالی ایسے نہیں سعودیز جو ہے وہ آکے یہاں ٹریننگ کرتے ہیں سعودی عرب اپنے آفیسرز کو بھیجتے ہیں یہاں پہ مختلف چیزوں کی ٹریننگ کرنے کے لیے تو ان کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کتنی سک ٹریننگ اور کیسا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی پریشر کی وجہ سے یہ ہو کیسے تبدیل کرنا چاہے تو ایک سوورن کنٹری ہے وہ کر لے ابھی مجھے اس سٹیج کے اوپر ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ وہ یہ کوئی تبدیلی کریں جو بائیڈن کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں وہ اپوزیشن کے کہا جاتا تھا بڑے اچھے ہیں موجودہ حکومت کے ٹرمپ کے ساتھ بہتر تھے عمران خان صاحب کے تو آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان امریکہ کے ریلیشن کیسے لاغ رہے ہیں ہمارے ریلیشنز ٹرمپ کے ساتھ بھی زبانی باتچیت کی حد تک اچھے تھے لیکن جو گہرائی ہے ریلیشنشپ کی وہ صرف افغانستان کے نکتہ نگاہ سے ہے سو افغان ایشو کی جتنی ریلیونس ہے اس کے تحت بائیڈن کے ساتھ بھی رہیں گے but nothing beyond کیونکہ ان کا strategic focus ابھی کچھ اور جگہ ہے آپ یوں دیکھ لیں میں ایک بڑی سیدھی سیوکیشن آپ کو بتاتا ہوں ان کا strategic partner ہیں انڈیا اس وقت اور پاکستان کا number one دشمن انڈیا ہے ان کا number one دشمن جس کو وہ identify کرنے وہ چائنہ ہے اور ہمارا strategic partner چائنہ ہے سو جب ایک equation بلکل دونوں کی ایک opposite direction میں ہے تو commonality ڈھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو ایک common ground جو ہے وہ سوائے مجھے تو سوائے افغانستان کے اور کوئی common ground cooperation کی نظر نہیں آتی ورنہ تو ہم دونوں ملک جو ہیں یہ opposing camp opposite directions میں دیکھ رہے ہیں بلکہ صحیح سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ملک جو